جی اسلام علیکم مجرد کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے چینل پر آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں جی آج ہم آپ کو ایک ایسے اورسیس پاکستانی کے پاس لائے ہیں کہ جنہوں نے عرصہ 26 سال پاکستان سے باہر ملک کی خدمت کی اور وہاں سے 26 سال تک ریمیٹنس پاکستان بھیجتے رہے اور بہت محنت کر کے انہوں نے وہاں پر پیسہ بھی اپنا کمایا اور کمانے کے بعد یہ پاکستان واپس آئے اور جب پاکستان واپس آگر انہوں نے یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے کام کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ کیا مسائل در پیش ان کو آئے اور ان کو کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اب یہ پاکستان سے مایوس ہو کے دوبارہ باہر جانا چاہتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں سرداد عرشہ صاحب سے اسلام علیکم جی کیا حال عرشہ صاحب ٹھیک ہے آپ خیریت سے شکر اللہ کا حمدلہ آپ سنائے ٹھیک ہے حمدلہ جی تو جیسے کہ ہماری معلومات ہوئیں آپ کو آپ نے اپروچ کی آپ سے رابطہ ہوا آپ نے کہا کہ جی میں بات کرنا چاہتا ہوں تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو مجھے یہ بتائیں ہمیں پتہ لگائے کہ چھبیس سال آپ رہ کر آئے ہیں ملک سے باہر اور آپ نے خدمت کی ہے ملک کی تو کیا آپ کے ایکسپیرینس تھا وہاں کا اور یہاں پہ آکے آپ نے کاروبار سٹارٹ کے دو کیا ایکسپیرینس تھا آپ کا اگر میں بتاؤں آپ کو تو میرے جو ایج تھی بیس یا بائیس سال تھی جب میں یہاں سے کیا ہوں نائنٹی نائنٹی تھری کی بات ہے اور تقریباً اب بھی اٹھائی سنتی سال ہو گئے ہیں اس کے بعد میں پاکستان آیا ہوں وہاں پہ ایک سپیرینس اچھا تھا اچھے لوگ تھے پاکستان نہیں تھے سارے مکس تھے اور کام کرنے کا بھی بڑا مدہ آتا تھا پہلے اپنے بھائی کی پاس کام کیا میں نے کچھ سال اس کے بعد میں ایک کمپنی جوائنڈ کی ہے تو وہاں پہ میں تقریباً انیس سال میں نے کام کیا ہے اور گوروں کے ساتھ بھی کام کیا ہے مینٹی نس میں کچھ سیکھنے کو ملا ہے کچھ سکھایا ہے میرے انڈر میں کافی لڑکے تھے تین چار لڑکے ان کو بتایا ہے میں نے تو اب میں وائنڈ اپ کر کے آیا ہوں مجھے تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو سال ہو گئے ہیں اپنی میری سروی جو ملی تھی مجھے وہ ساری میں نے یہاں پہ لگا دی ہے اور اپنے بچوں کو عالی تلیم حاصل کرنے کے لیے کروانے کے لیے میں نے کہا کہ کچھ بیتر ہو جائے گا تو حالات بڑے گڑبر ہو رہے ہیں بیس ٹائم وہ چیز نہیں ہے پاکستان کے اندر جو پہلے تھی تو آپ پاکستان جب آئے تو آپ کے ذہن میں کیا تھا آپ کیا سوچ کر پاکستان واپس آئے علاقے چھتبیس سال آپ نے اپنی زندگی کا آدھی زندگی آپ نے ملک سے باہر گزاری ہے تو آپ کیا سوچ کے واپس آئے پاکستان کے آپ کیا کرنا چاہتے تھے اصل میں پاکستان میں یہ سوچ کے آیا تھا ایک تو اپنی فیملی کے ساتھ رہوں گا بائیس بچے اور والدہ ہیں بہن بھائی ہیں یہ چیز جو ہے پاکستان میں ملتی ہے وہاں نہیں ملتی ہم لوگ بڑا مس کرتے تھے وہاں سپیشلی کوئی ایونٹ آتا تھا یہی دو ہوگی پکرہ آئی دو ہوگی اس میں ہم نے اپنی فیملی کو بڑا مس کرتے تھے وہاں پہ یہ تھا کہ نماز پڑھ لو آپ پیت کی اور جوٹی پہ چلے تھے یہاں پہ یہ ہے کہ نماز پڑھ کے بچے ہیں عشتہ دار ہیں چاچا چاچی وہ ملتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن اب یہاں پہ جب میں آیا ہوں میں نے یہاں پیسہ انویسمنٹ کیا ہے اور سٹارٹ میں تھوڑا اچھا رہا ہے لیکن جیسے مہنگائی بڑھتی رہی ہے اس حساب سے تو بہت مسئلے ہوئے ہیں بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں یہاں پہ ہر چیز کا مسئلہ ہے کسی بھی آپ گورنمنٹ میکمہ میں چلے ہو آپ کا کام جو ہے وہ بغیر پیسوں میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ جہاں جہاں بھی جائیں وہ کوئی نہ کوئی بندہ اپنی چائے پانی مانگنے کو بیٹھاتا ہے اب ریسلڈی میں واپڈا کے دفتر میں کیا ہوں وہ بغیر پیسوں میں کام نہیں ہو رہا ہے کیا کریں سوچا یہی تھا کہ جائیں گے پاکستان میں کافی سال گزار لیے اب بھی پاکستان کو ٹائم دیتے ہیں تھوڑا سا اور اور اپنے پاکستان میں رہیں گے بزرنس بھی اچھا ہوگا لیکن یہ اوپر جانے کی بجائے ہم لوگ نیچے ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے تو مختصر یہ کہ آپ کے بقول اگر ایک عورسیس پاکستانی ملک آتا ہے پیسے لے کے اور کام کرتا ہے تو یہاں کا سسٹم یہاں کا معاشرہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا اور وہ یہاں پہ کام نہیں کر سکتا دیکھیں جی اس کے لئے بڑے مسائل ہیں اور اگر وہ میرے خیال دے اگر پچاس لاکھ تک بھی لے کے آئے گا وہ یہاں سیٹ نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہاں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں اس ٹائم پہ اور مہنگائی نے اتنا مار دیا ہے عام آدمی کو اتنا مار دیا ہے تو ہم لوگ تو آور سیز تھے وہاں پہ ہم لوگ بڑے خوش تھے لیکن فیملی کے لحاظ سے خوش نہیں تھے تو کوشش یہی ہے کہ ادھر کچھ تھوڑا سیٹ اپ اچھا کرنے کی لیکن لگ نہیں رہا جیسے مہنگائی ہوگی ہے اب میرا سپورٹس کا کام ہے میں خود بھی کریکٹر رہا ہوں ابھی بھی کھیل رہا ہوں بچوں کو کھلا بھی رہا ہوں لیکن جیسے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے بچے بچارے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فوڈ نہیں کر سکتے ہمارا ٹائم ایسا تھا ہم لوگ سو ڈیٹھ سو میں بلہ آیا تھا اب سو ڈیٹھ سو کی بجائے پہ دو دو ہزار کا بلہ چلا گیا تے بول گیا تو ہم لوگ کیسے لائیں گے بچوں کو آ کے کیسے دیں گے ہمارا سیٹ سم بند ہوتا جارہا تو بچے تو پھر ظاہر آپ کو بدا ہے صحیح کہہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کتنا عرصے سے ہیں کتنا عرصے سے آپ کی دکان ہے اور آپ نے کتنا عرصہ کاروبار کیا یہاں پر میں دوزار اکیس میں آیا تھا یہ فروری میں اوپننگ ہوئی تھی میری اور تقریبا پونے دو سال ہونے والے ہیں تو پونے دو سال کے بعد اب آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا اور یہاں کام نہیں کرنا چاہیے تھا تو ویورز یہ تھے صدار محمد عرشہ صاحب کہ جو چھبیس سال ملک سے باہر رہا کہ ملکی خدمت کر کے پیسہ لے کر پاکستان آئے لیکن اس کے باوجود یہاں پر آنے کے تقریبا دو سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا کسی بھی کاروبار کو چلا کر اس کے اندر تجربہ حاصل کرنے کے لیے جبکہ ایک بیک گراؤنڈ بھی ان کا سپورٹس کا ہے اور سپورٹس کا ہی انہوں نے یہاں پر بزنس بھی شروع کیا تو باوجود ان تمام معامل کے یہ آج مایوس ہیں پاکستان سے پاکستان کی حکومتی پولیسیوں سے پاکستان کے نظام سے تو سوال یہ بھرتا ہے کہ ہمارے عورسیز پاکستانی کہاں جائیں کیا کریں وہ کیسے اپنا کردار ادا کریں ملک کے اندر آ کر اگر پیسہ لے کر آتے ہیں تو وہ کیا کریں گے کیا ہماری حکومتی پولیسییں عوام دوست ہوں گی انسانیت دوست ہوں گی کاروبار کو فائدہ دینے والی پولیسییں ہماری حکومتیں بنائیں گی تو کب بنائیں گی تو یہ تمام سوالات ہیں جو آپ کے لیے ہم چھوڑتے ہیں ان کے اوپر اپنی رائے آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچیں ایک عورسیز پاکستانی اگر ملک میں آتا ہے اور وہ لاکھوں روپیہ لے کر آتا ہے عرشہ صاحب نے تقریباً پچیس سے تیس لاکھ روپیہ پہ ہمیں کاروبار شروع کیا اور دو سال کے اندر اب وہ اپنا پیسہ بھی کھو چکے ہیں اپنا ٹائم بھی بربات کر چکے ہیں اور اپنی فیملی سے بھی دور جانے کے لیے دوبارہ سوچ رہے ہیں تو ان سب کے اوپر آپ ہمیں ضرور کومنٹ کریں ہمیں بتائیں اپنی رائے سے اگاہ کریں آج کی ویڈیو جو ہے اس کا وی لوگ ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں بہت شکریہ